کرونا جیسے موزی مرز سے نجات نہیں ملی اور اوپر سے ایک اور آفت آ گئی ہنٹا وائرس کی صورت میں چینہ کا ایک شہری ہنٹا وائرس کا شکار اور اس کی موت واقع ہو گئی مزید جانے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں ہیلو اسلام علیکم میرا نام ہے احمد فورس اور آپ دیکھ رہے ہیں جمالی ٹی وی ہاں یہ سچ ہے آپ ایک اور نئی منفرد وائرس کے بارے میں سن رہے ہیں یہ وائرس چوہوں کے ذریعے پھیلتا ہے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں بھی پھیل سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ وائرس سکھم پہ لگنے کے ذریعے بھی پھیلتا ہے اور چوہوں کے کٹنے سے بھی ہنٹا وائرس کی نشانیاں کچھ یوں ہیں فیور مزل ایچی بیک پین نوزیا ڈائریا شوٹنے ساں پریتھنگ کفنگ اس وائرس کے بچنے کے لیے کوئی ویکسین یا علاج نہیں ہے آپ کے پرکاشن کے لیے یہ کلپ دیکھیں جو کہ بہت ہی اہم ہے اور ایمپلیمنٹ ضرور کیجئے گا اور میں بھی کروں گا اپنا احتیاط کریں یہاں پہ جتنے بھی اس وقت یہاں مسجد کے قریب جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا احتیاط کریں جو ان مسجد لوگ جی میں سپریہ کروا دوں گا پہ یہاں پہ آگے سپریہ نہیں اگر ہمارے محلے میں بھی ہو جائے سب تھیجہ ہوگی آپ پورا محلے کریں آپ کے ہر گھر میں بلیچ موجود ہے ہر گھر میں بلیچ ہے آپ بلیچ کے ساتھ محلول بنایں ایک کپ محلول اور بیس لیٹر پانی کا محلول بنایں سپریہ خود ہی کریں اپنے گھروں میں کریں بلیچ ہر کے کون سے دس روپے نہیں خرچ ہوتے اس پر یہ بلیچ کا محلول بنا اس ووڈیم ہائیڈرو پر اکسائیڈ اس میں کے اندر وہی چیز ہے جو ڈبلی ایشو نے رکمنٹ کی ہے آپ اسی میں سے محلول بنا کر اس کو جانا اپنے گھروں میں وہ کار دے گھروں کے اندر کریں اپنے جو ڈور ہیں جو ہینڈلز ہیں آپ کے جو دروازے کے جس کو بار بار لوگوں کے ہاتھ لگتے ہیں بچوں کے ہاتھ لگتے ہیں آپ کے جو ٹوٹیاں اس کو یہ ساری چیزوں کو جانا وہ ڈسنفیکٹ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ اللہ ہمیں معاف کریں ہم نے مسجد کلوس کی لیکن ہم سب کی سیفٹی کے لیے ٹھیک ہے مجبوری ہے موسیقی